السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے سیوٹ برگ یونٹ کو جیسے میں نے فچلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم علیک سے اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ کیوں یو کے ریارڈ کے کیس میں سکسٹی اس اور پوٹی اس مل کر ہنڈرڈ اس رائبوزوم نہیں بناتے بلکہ جو رائبوزوم سیوٹ برگ یونٹ کے لحاظ سے بنتا ہے وہ ہے ایٹی اس اسی طرح سے یو کے ریارڈ کے کیس میں ففٹی اس اور ترٹی اس مل کر ایٹی اس کو نہیں بناتا بلکہ سیونٹی اس رائبوزوم کو بنا لیتے ہیں اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم سنٹریفیگیشن کے حوالے سے اپنے کنسپٹ کو کلیر کریں گے اب سنٹریفیوچ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ یوز ہوتا ہے سنٹریفیگیشن کے پراسس کے لیے سنٹریفیگیشن کے پراسس کے دوران سنٹریفیوچ کے رول کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی پلوئیڈ لے تو اس پلوئیڈ کے اندر ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہوں گے اب ان ڈیفرنٹ کمپوننٹ کو ہم سپریٹ کریں گے کس کے طرف سنٹریفیگیشن کے طرف بائی سنٹریفیگیشن کے طرف بائی سنٹریفیگل پورس یعنی ہم اس پہ سپیسیفک پورس اپلائی کریں گے اس کی وجہ سے وہ پلوئیڈ سپن کرے گا اور وہ سپننگ جو ہوگی ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے وہ سپریٹ ہو جائیں گے اب یہ سپریٹنگ جو ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے سٹل ڈاؤن ہونے کے لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں سڈیمنٹیشن بھی یعنی ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہیں وہ ون بائی ون باٹم میں آتے جائیں گے اب جس کا ویٹ سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے نیچے آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ جو سڈیمنٹیشن کا پراسس ہے وہ دارکلی پرپورشن ہوتا ہے ماس کے مثلا ادھر میں نے دکھایا ہے کہ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا فارٹیکل ہے تو اور اس کا مثلا ویٹ ہے 50 گریم ویسے 50 گریم نہیں ہوتا بہت زیادہ مائنیوٹ قسم کے کمپوننٹ ہم سپریٹ کرتے ہیں لیکن اگر یہ 50 گریم ہیں تو ہمارے پاس سب سے نیچے یہ موجود ہوگا پھر 30 گریم اس کے اوپر موجود ہوگا اور پھر 20 گریم اس کے اوپر موجود ہوگا تو اس لحاظ سے گر ہم دیکھیں تو جو سڈیمنٹیشن کا پراسس ہے سٹل ڈاؤن ہونا ہے ڈیفرنٹ کمپوننٹ کا باٹم میں تو وہ ٹارکلی پروپوشن ہوتے ہیں مائنس کے جس کا جتنا مائنس زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے نیچے آ جائیں گا لیکن آپ اتنا یاد رکھئے گا کہ یہ جو ٹارکل پروپوشن ہوتا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس لازمی طور پہ لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک کا ویڈ 20 ہے اور دوسرا کا 40 ہے تو اگر ایک 20 سکنڈ میں ہو رہا ہے تو دوسرا لازمی طور پہ 40 سکنڈ میں ہو جائے اس طرح سے نہیں ہوگا اب ہم دیکھ لیتے ہیں سیوڈ برگ یونٹ کو تو سیوڈ برگ یونٹ جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس نان اس آئی میٹرکس ہے اور یہ یونٹ ہے کہ اس چیز کا سیڈیمنٹیشن کو ایفیشن کا لیکن سیڈیمنٹیشن کو ڈیٹرمائن کے سبیس پہ کیا جاتا ہے ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے کہ کوئی پارٹیکل کتنا ٹائم لیتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے میں کتنا ٹائم لیتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے میں اور پھر جو ٹائم ہوتا ہے وہ سیوڈ برگ یونٹ کے لحاظ سے انورسلی پروپوسن ہوتا ہے یعنی وہ کمپوننٹ جو زیادہ ٹائم لیں گے اس کا سیوڈ برگ یونٹ ہمارے پاس کم آئے گا اور جو کم ٹائم لیں گے سیٹل ڈاؤن ہونے میں اس کا سیوڈ برگ یونٹ زیادہ آئے گا مثلا ہمارے پاس اگر 50 گریم ہیں تو اس کا مالیکیولر ویٹ 50 گریم ہوا چونکہ یہ کم ٹائم لیں گا ہمارے پاس سٹل ڈاؤن ہونے میں تو اس کا سوٹ برگ یونٹ زیادہ آئے گا اور یہ 30 ہے تو یہ 30 ہمارے پاس 50 کے مقابلے میں زیادہ ٹائم لے گا تو اس کا سوٹ برگ یونٹ بھی ہمارے پاس کم آئے گا تو ہمارے پاس یہ انورس ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹائم کے لحاظ سے اگر ٹائم کم لیں گے سٹل ڈاؤن ہونے میں تو اس کا سوٹ برگ یونٹ زیادہ آئے گا پھر بتا رہا ہوں اور اگر ٹائم ہمارے پاس یہ زیادہ لے گا تو پھر اس کا سوٹ برگ یونٹ کم ہو جائے گا کیوں پھلا اس لیے ہے کہ اس کے درمیان انورس پروپوشن ہے یا انورس ریلیشن ہے اب اس کے بعد ہم ڈسکس کر دیتے ہیں اس کیس کو مثلا اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ساری بات ہے سٹل ڈاؤن ہونے کے حوالے سے پلس مائنس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں مثلا اگر یہ ترٹی اس یونٹ ہے اور یہ پیپٹی اس یونٹ ہے اور یہ ہمارے پاس بنا رہے ہیں سیونٹی اس کو تو کس طرح سے مثلا ہم اس کو ویٹ لے لیتے ہیں یہ پیپٹین گریم ہیں یہ ٹونٹی پائیو گریم ہیں اب یہ دونوں مل جائیں گے جب اور پورا رائیوزوم بنائیں گے تو اس کا ویٹ ہو جائے گا فورٹی گریم اب اس کمپوننٹ نے سٹل ڈاؤن ہونا ہے پیپٹین گریم کے بیس پہ ہم اس ٹائم کے بیس پہ اس کا سیوٹ برگ یونٹ معلوم کر لیں گے اس طرح سے ہمارے پاس جو ٹونٹی پائیو گریم ہیں یہ سٹل ڈاؤن ہو جائے گا اپنے اسی ویٹ کے حساب سے اور یہ جو ٹائم لے گا اس کے بیس پہ ہم اس کا سیوٹ برگ یونٹ معلوم کر لیں گے اسی طرح سے جو ٹوٹی گریم بن گیا ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ اپنے اسی ویٹ کے بنیاد پہ ہی ہمارے پاس کیا ہے سٹل ڈاؤن ہوگا دیورنگ دا سپننگ ان دا سنٹری پیوٹ تو پھر اس کے بیس پہ ہم اس کا سیوٹ برگ یونٹ بنائیں گے اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مثلاً اگر یہ کمپوننٹ کو میں نام دوں اے کا اس کو بی کا اور اس کو سی کا زیادہ مالیکیولر ویٹ اس وقت کس کا ہے پوٹی گریم یہ ہم نے فرض کر لیا ہے تو اب جب اس کا مالیکیولر ویٹ جا رہے تو سب سے نیچے یہ مالیکیول محدود ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اس سے کم ویٹ ٹونٹی پائیو گریم ہے تو یہ آ جائے گا پھر اسی سے کم ویٹ کس کا ہے ٹھوٹین گرام والا تو یہ آ جائے گا اب یہ اے بی سی کہ ہو جائے گا اوپر سے نیچے اب یہ جو ہمارے پاس فورٹی کرام کا سٹل ڈاؤن ہونا ہے تو یہ اپنا ٹائم لے لے گا سٹل ڈاؤن ہونے میں تو یہ جو ٹائم لے لیتا ہے اور اس کے بیس پہ جب ہم کلکولیشن کرتے ہیں سیوٹ برگ یونٹ میں تو ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جاتی ہے سیوٹ برگ یونٹ میں سیونٹی اس کی اور یہ جب ہمارے پاس ٹونٹی پائیو والا سٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے سیوٹ برگ یونٹ آ جاتے ہیں پیٹی اور یہ دوسرا جب سٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ ترٹی مثلا اب اس سے یہ بات آپ لوگوں کو کلیر ہو گئی کہ یہاں پہ پلس مائنس کا فارمولہ اپلائی ہی نہیں ہو رہا یعنی یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے سنٹریفیوچ کے سفیننگ پہ تو جب پلس مائنس کی کلکولیشن ہم کر نہیں رہے تو پھر ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ پورٹی اور سکسٹی پلس ہو کے ہنڈرڈ لاجبی بنائیں بلکہ پورٹی اور سکسٹی جب کمبائن ہوں گے تو اس کی اپنی سٹل ڈاؤن ہوگی اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ جو ففٹی کا اور ترٹی اس والے ہیں فرو کے ریاد کے کیس میں تو ہمارے پاس یہ کمبائن ہو جائیں گے اور کمبائن ہو کے پھر یہ ہمارے پاس اپنے حساب سے ہی سٹل ڈاؤن ہوں گے امید ہے آپ لوگوں کو یہ کنسپ کلیر ہو گیا ہوگا اس کے باوجود اگر کوئی چیز انکلیر ہے یا کوئی کنفیوزن ہے تو کمنٹ کیجئے گا پھر میں اس کو دوبارہ سے کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے